اے ایوہ الذین آمنوا خفوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعضكم لبعض انتحبت اعمالکم انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون یہ سورہ خجرات ہے خجرات جمع ہے خجرتن کی خجرات جمع ہے خجرتن کی اور خجرتن کمرے کو کہتے ہیں خجرات جمع ہے خجرتن کی اور خجرہ کمرے کو کہتے ہیں اور یہ سورت کے شروع میں ہی چوتھی آیت کے اندر خجرات کا ذکر آ رہا ہے لفظ خجرات آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رہائشی کمرے تھے جو گھر تھے ان کو خجرات کہتے ہیں تو ان کا ذکر آیا تو اس لیے اس سورت کو سورہ خجرات کہتے ہیں یاد رکھیں اس سورت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعظیم کرنی چاہیے کس طرح عدب کا معاملہ کرنا چاہیے اور نیز اس سورت کے اندر مسلمانوں کے درمیان باہمیک اتفاق اور اتحاد کے لیے کن اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آداب کو بیان کیا گیا ہے اور دوسرا مطاقہ میں اتفاق اور اتحاد کے لیے مسلمانوں کو کن اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے وہ بیان کیے گئے ہیں اس سورت میں یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقدیمو تم آگے نہ بڑھو بھئی بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ اور اس کے رسول کے سامنے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو وَتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو کیا معنی میں نے کیا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقدیمو تم آگے نہ بڑھو سبقت نہ کرو یاد یاد رکھ قَدَّمَ يُقَدِّمُ تَقْدِيمُ بابِ تَفْعِيل ہے اور تَقْدِيم کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو آگے کرنا تو یہ فیلے متعدی ہے لیکن یہاں پر یہ بابِ تَفْعِيل بمانے بابِ تفاعل کے ہے لا تتقدمو لا تقدمو کس معنی میں ہے لا تتقدمو یعنی لازم کے معنی میں ہے آگے نہ کرو یہ معنی نہیں بلکہ آگے نہ بڑھو بھئی خود آگے نہ بڑھو بھئی اور عربی میں اس طرح ہوتا رہتا ہے عام کلام عرب میں کہ ایک فیل کی جگہ دوسرے فیل کو استعمال کر لیا جاتا ہے بھئی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُ اللَّهِ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے آگے نہ بڑھو ان کے سامنے سبقت نہ کرو مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آنے کی توقع ہو خود ہی پہلے ہی آگے بڑھ کر اس کو اس کا فیصلہ کرنے یا اس کی بات کرنے اس کی بات نہ کرو پہلے خود ہی فیصلہ کر لو حالانکہ توقع ہے کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آئے گا تو ان کی طرف سے حکم کا انتظار کرو خود ہی آگے بڑھ کر اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرو بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ واقعہ یوں ہوا کہ بنو تمیم والے آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور علیہ السلام کے پاس مقبلس قوموں والے آتے تو آ اور اور اس مسلمان ہوتے تو آپ انہی میں سے کسی کو ان پر امیر مقرر کر دیتے تھے انہی قوم والوں میں سے کسی کو ان پر امیر مقرر کر دیا کر دیتے تھے تو بنو تمیم والے آئے ابھی حضور علیہ السلام نے فیصلہ نہیں فرمایا کہ کس کو امیر بنایا جائے حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے ہی مشورہ دے دیا کہ میرے خیال میں خلان کو امیر بنانا چاہیے حضور رضی اللہ تعالی انہوں بھی موجود تھے وہ فرمانے لگے میرے خیال میں خلان کو امیر ہونا چاہیے اور پھر ان پر تھوڑی سی بحث سورت بھی کچھ بند گئی تو اس پر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ایمان والو جب اللہ رسول کی طرح سے حکم کے آنے کی توقع ہو تو پھر ایسے موقع پر کبھی حضور علیہ السلام کے سامنے سبقت نہ کیا کرو آگے بڑھ کر خود ہی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقدمو بین ید اللہ و رسول ہی آگے نہ بڑھو کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وَتَّقُ اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو افواتکم فوق صوت النبی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا ترفعو افواتکم تم اونچی نہ کرو اپنی آوازیں فوق صوت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی آواز پر اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی آواز پر اونچی نہ کرو اپنی آوازیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور ان کے ساتھ زور سے بات نہ کرو اونچی آواز سے ان کے ساتھ بات نہ کرو جہر کہتے ہیں بلند آواز سے بات کرنا بلند آواز زور سے بات کرنا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور ان کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ قول نہ کرو ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو تَجْهَوْ جَيْسَ جَيْسَ آواز بَات لَوَوْ جَوْا لَوَوْ جَوْا امام بخار رحمہ اللہ یہ مانا کرتے ہیں امتحانہ کا بھئی کیونکہ دلوں کو اللہ نے خالص کر دیا ہے تقویٰ لَهُم مَغْفِرَتُ وَعَجْرُ عَظِيم ان کے لئے مغفرت ہے اور عجر عظیم ہے روایات میں آتا ہے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھئی صحابہ بڑی آہستہ آواز میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز طبعاً بلند تھی طبعاً بلند آواز تھی وہ بھی بعض مرتبہ کلام کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عمر کیا کہا تم نے مجھے تو سمجھ نہیں آیا میں نے نہیں سنا وہ نے پھر بات دہرانا پڑتی بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی ان الَّذین يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ ان الَّذین بے شک وہ لوگ يُنَادُونَكَ جو آپ کو ندا دیتے ہیں جو آپ کو پکارتے ہیں مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ حُجروں کے پیچھے سے حُجروں کے پیچھے سے وَرَاء کا میں نے معنی بتلایا تھا کیا معنی تھا اس کے معنی آگے کے بھی ہیں اور پیچھے کے بھی ہیں یہ افباد میں سے ہیں اور ایسا آگے اور پیچھے جو نظروں سے اوجھل ہو تو مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ حُجروں کے پیچھے سے یعنی مراد ہے حُجروں کے باہر سے حُجروں کے باہر یعنی مراد پچھلی طرف سے حُجروں کے بلکہ کیا مراد ہے یعنی باہر سے حُجروں کے بیشک بیشک وہ لوگ یُنَا دُونَ اَقْمِ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ جو آپ کو پکارتے ہیں حُجروں کے باہر سے اکثر اُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے یہ بنو تمیم والے آئے تھے عرب کا ایک قبیلہ بڑا اور دوپہر کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آرام فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی ازواج متحرات کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے حجرے بنا رکھتے تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی بڑے چھوٹے چھوٹے سے حجرے اور جن کی چھتیں بھی بڑی نیچی بھئی سر سے معمولی سی کوئی اونچی چھتیں اور چھوٹے چھوٹے گھر تو یہ حجرات تھے حضور علیہ السلام کے رہائشی کمرے ان کے گھر بھئی تو ہر زوجہ مبارکہ کو ایک ایک حجرہ دیا ہوا تھا اور بنو تمیم والے آئے بھئی اور دوپہر کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے انہوں نے باہت سے ہی فکارنا شروع کر دیا جیسے ہام آدمی کو جس طرح فکارتے ہیں دہاتی لوگ تھے آداب کا پتہ ہی نہیں تھا تو باہت سے آوازیں دینے لگے یا محمد اخرج علینا محمد ہمارے پاس باہر آئیے تو اس پر یہ آیتیں اللہ کی طرف سے ناظر ہی بھئی بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے اکثر اگر یہ لوگ صبر کرتے حتی تخرج الہم یہاں تک آپ ان کے پاس نکل کر آتے یعنی آپ خود ہی ان کے پاس نکل کر آتے لکانا خیر اللہم تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی اللہ بخشنے والے ہیں ان کی کوئی نیت ایسی خراب نہیں تھی ہاں یہ آداب سے نواقف لوگ تھے دیہاتی لوگ تھے تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ بخشنے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں تو یہ اگر صبر کرتے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام خود ہی جس وقت چاہتے اس وقت باہر تشریف لے آتے ان کو پکارنا نہیں چاہیے تھا باہر ہی انتظار کرتے اس منان کے ساتھ یہاں تک کہ پیغمبر خود ہی گھر سے باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا باہر تشریف لاتے ساتھ یعنی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے ان جاکم فاسقم بینہ بین اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے فَتَبَيَّنُو کسی قوم پر اصحابہ کے معنی پہنچنا ان تصیبو قوم ان تصیب تم کسی قوم پر جا پہنچے یعنی کسی قوم پر جا پڑو یعنی ان پر حملہ آور ہو جاؤ بی جہالت نادانی کی وجہ سے فَتُصْبِحُ فَسْتُمْ ہو جاؤ عَلَا مَا فَعَلْتُمْ اپنے کیے ہوئے پر نادمین ندامت کرنے والے پچھتانے والے اللہ فرما رہے ہیں بھئی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو تو تم کسی قوم پر جا پڑو نادانی میں نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو یعنی ان پر حملہ آور ہو جاؤ فَتُصْبِحُ عَلَا مَا فَعَلْتُمْ نادمین پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو بعد میں تو پہلے کیا کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن جریر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة اکٹھی کرنے کے لئے قبیلہ بنو مصفلق کی طرف بھیجا قبیلہ بنو مصفلق مین ہے صواد صواہ لام اور قاف دو نقطوں والا مصفلق صواد صواہ لام قاف حضر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة لینے کے لئے قبیلہ بنو مصفلق کی طرف لے جاؤں قبیلہ بنو مصفلق تو یہ وہاں زکاة لینے کے لئے جب بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کے استقبال کے لئے بستی سے باہر سارے اکٹھے ہو گئے خبر ملی کہ وہ آ رہے ہیں سارے استقبال کے لئے باہر جمع ہو گئے ادھر حضر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جب بستی کے قریب پہنچے دور سے دیکھا لوگ سارے باہر جمع ہیں ان کی ان بستی والوں سے اسلام لانے سے پہلے دشمنی تھی بھئی تو ان کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ لوگ مجھ اس پر حملہ کرنے کے لئے جمع ہیں بھئی شاید وہ پرانی دشمنی ان کے ذہنوں میں ہے ابھی تک اور یہ بدلہ لینے کے لئے چنانچہ یہ وہی سے بھاگ کر واپس آ گئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ تو مرتد ہو گئے ہیں زکاة دینے سے انکاری ہیں زکاة دینے سے انکاری ہیں اس پر اللہ اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ جا کر تحقیق کریں اگر وہ لوگ واقعی مرتد ہو گئے ہیں تو ان سے جنگ کی جائے لڑائی کی جائے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کروایا اور فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ وہ تو اسی طرح اسلام پر قائم ہیں وہ تو اس اقبال کے لئے باہر نکلے تھے لڑنے کے لئے نہیں نکلے تھے تو اس پر پھر اللہ اسی موقع پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ نادانی میں پھر بعد میں اپنے کیے پر پچھتانے لگو یہ مفسرین حضرات جو ہیں اس واقعے کو بھی ذکر کرتے ہیں اس موقع پر اور پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر فاسق کے لفظ آیا ہے اور اور یہ فاسق خبر لے کر کون آئے تھے حضور علیہ السلام کے پاس حضر ولید ابن عقبار رضی اللہ تعالی صحابی تھے تو صحابی کے لئے فاسق کا لفظ قرآن میں آ جائے یہ صحابہ کی عدالت کے منافی ہے بھئی صحابہ تو سب کے سب کیا ہیں عادل ہیں تو ان کے لئے ایسا لفظ آ جائے قرآن میں یہ ان کے عدالت کے منافی ہے تو مفسرین حضرات جب یہ واقعات ذکر کرتے ہیں تو یہ اعتراض تو پڑتا ہے کہ صحابی کے لئے فاسق کا لفظ آ رہا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی گناہ ہوئے ہیں صحابہ سے بھی گناہ بات صحابہ سے گناہ ہوئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی لہذا اس سے ان کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھئی صورت سمجھ میں آگئی جیسے کہتے ہیں حضرت معیز رضی اللہ عنہ ان سے زنا سرزد ہوا تھا اور پھر ان کو رجم کیا گیا اور پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ معیز رجم کے بعد کہ معیز جنت کی نہروں میں گھوٹے لگا رہے ہیں بھئی تو یہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں اور غلطیاں ہوئیں اور پھر لیکن اللہ نے سب کو توبہ کی توفیق دی تو اس سے ان کی عدالت میں کوئی فرق نہیں پڑھتا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے اس چان نزول کو اگر لیا جائے تو فاسق کے لفظ سے پھر کون مراد ہوئے صحابی مراد ہوئے بھئی اور جواب بھی ہو گیا اس کا لیکن بھئی کیا ضرورت ہے خامخوا فاسق کے لفظ کو صحابی پر چسما کرنے کی جب کی اس روایت کی سند اتنی مضبوط بھی نہیں اور پھر اس میں اختلاف بھی ہے کوئی کس طرح اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کوئی کس طرح ذکر کرتے ہیں سند بھی قوی نہیں اور روایت میں بھی اختلاف ہے وظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ولید ابن عقبار رضی اللہ تعالی جب بستی کے قریب پہنچے ہوں گے لوگ باہر اکٹھے ہوں گے ان کو قریب کے کسی آدمی نے گزرنے والے نے بتلایا ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ یہ لوگ تو آپ کو مارنے کے لئے جمع ہوئے ہیں باہر سارے اس نے خبر دی گئی اس شخص نے خبر بھئی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا ذہن نے انسان کیا تھا یہ کیوں جمع ہیں اور پھر پرانی دشمنی بھی تھی پھر یہ پاس یا کوئی چیتوں میں کام کر رہا ہوگا یا کوئی اور گزرنے والا ہوگا جو فاسق اس نے کہا کہ یہ لوگ مزاق کے طور پر کہ دیا ہو یا کچھ بارحال اس نے کہ دیا تو اس نے خبر دی اور حضرت والید بن عقبہ جو ہیں وہ اس کو سچ سمجھے اور واپس مدینہ منورہ آگئے مدینہ منورہ آگئے بات سمجھ میں آئی بھئی تو بظاہر یہ ہے معلوم ہوتا ہے اور اگر اس واقعے کو مانا جائے کیا کیا جائے اگر اس واقعے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یوں ہوا ہوگا دراصل یہ واقعہ بھئی علماء لکھتے ہیں بھئی یوں ہوا ہوگا اور تو قرآن میں یہ جو فاسق کا لحظہ ہے اس سے مراد وہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو خبر دینے والا مراد ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر دے تو اس کی کیا کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو حضرت ولید ابن عقبہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر کسی نے خبر دے دی تھی تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھی تحقیق کرنا چاہیے اس کے بعد آگے بیان نہیں کرنا چاہیے اور اس کی تائید ہوتی ہے بعض روایتوں سے بھی جن میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ شیطان نے ان کو بتلایا کس نے بتلایا شیطان نے ان کو بتلایا اور ظاہر یہ یہ ہے کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر اس نے بتایا ہوگا جان بوجھ کر بات کو خراب کرنے کے لئے باقاعدہ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سن چکے ہیں واقعات کہ شیطان باز اقات اس موقع پر باقاعدہ انسانی شکل میں آ جایا کرتا تھا حضور علیہ السلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے بھئی ان کے مشوروں میں مشکین مکہ کے مشوروں میں باقاعدہ انسانی شکل میں آ کر شرک ہو جائے کرتا تھا تو یہاں بھی اس نے کیا کیا ہوگا انسانی شکل میں ہی آ کر بتلایا ہوگا بھئی بتلایا ہوگا تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کیا ضرورت ہے اس فاسق کے لفظ کو بلا وجہ صحابی پر اس کا اطلاق کرنے کی جب کہ اس واقعے کے روایت جو ہے ساند کے اعتبار سے بھی قوی نہیں اور اس میں اختلاف بھی ہے اس کے بجائے فاسق کے لفظ کو اس مخبیر پر لگانا چاہیے جس نے حضرت ولید ابن عقوہ رضی اللہ تعالی کو اتلاع حدیث دی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو بہرحال قرآن میں مطلق حکم خامخہ اس لفظ کو صحابی پر چسپا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی یہ مناسب نہیں بھئی خاص طور پر جب کہ اس واقع کی سند بھی قوی نہیں ہے مضبوط نہیں ہے اور اس میں اختلاف بھی ہے کوئی کس طرح بیان کرتا ہے اور نیز عقل بھی عقل بھی اس بات کو قبول نہیں یہ میں ایک بات کی جائے اس کی بنا پر قرآن ان کو فاسد قرار دے دے ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو عقلاً بھی یہ یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی اور روایتاً بھی یہ بات اتنی قوی نہیں ہے بھئی بلکہ دہتر یہ ہے کہ اس کو کس پر لگایا جائے اس کو چسپاں کیا جائے وہ جس نے ولید ابن عقبہ کو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے خبر دی تھی اس کو فاسد کہا جائے بھئی اس پر اطلاع کیا جائے اس کا وہ مراد ہو اس سے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اس پر اس لفظ کو چسپاں کیا جائے یہ زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ صحابی پر اس لفظ کا کو چسپاں کیا جائے اور وہ مراد لیے جائیں بھئی یا یوہ الذین آمنو ان جاہکم فاسقم بینبئین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو ان تصیبو قومن بی جہالتین تم یہ کہیں تم حملہور ہو جاؤ کسی قوم پر جہالت میں نادانی میں فتصبحو علامہ فالتم نادمین پس ہو جاؤ تم اپنے کیے ہوئے پر پچھتانے والے وَعْلَمُوا اَرْجَانْ لُوْا اَنَّفِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں لَوْ يُطِعُكُمْ فِي قَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ اتعاد کریں تمہاری یعنی تمہاری بات مان لیں اگر وہ تمہاری بات مان لیں فِي قَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ بہت سے معاملات میں لَا عَانِتْتُمْ تو البتہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ اگر تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں لَا عَانِتْتُمْ تو تم کس میں پڑ جاؤ تکلیف میں پڑ جاؤ وَلَاكِنَّ اللَّهِ کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا مشورہ دے گا ہر ایک اپنا مشورہ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ لیکن اللہ نے محبت ڈال دی ہے تم میں ایمان کی حَبَّبَا کے مانے حَبَّبَا إِلَيْكُمْ یا حَبَّبَا لَكُمْ اس کا معنی ہوتا ہے محبت ڈالنا تم میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ لیکن اللہ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں خُشْنُمَا بنا دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں یعنی ایمان کو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اس کو پرکشش بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَةِ یہ کر رہا حَبَّبَا کی زِد ہے بھئی کر رہا حَبَّبَا کی حَبَّبَا کیا معنی تھا دل میں محبت ڈالنا اور کر رہا دل میں نفرت ڈالنا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَةِ وَالْقُسُوْقَ وَالْعِسِيَانَ اور نفرت ڈال دی ہے تمہیں کفر کی وَالْقُسُوْقَ اور گناہ کی وَالْعِسِيَانَ اور نافرمانی کی کفر گناہ اور نافرمانی کی نفرت تمہارے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہی لوگ راہِ راست پر ہیں یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں راشد وہ شخص جو سیدھے راستے پر ہو جو راہِ راست پر ہو اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں وَالَمُوا اے ایمان وَالُو جَانْ لُوْا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ بے شک تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں لَوْ يُطِعُكُمْ فِي قَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ تمہاری بات ماننے بہت سے معاملات میں لعانیت تم تو البتہ تم تکلیف میں پڑ جاؤگے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اللہ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس ایمان کو پرکشش بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں وَقَرْ رَهَا إِلَيْكُمْ الْقُفْرَ وَالْقُسُوقَ وَالْعِسِيَانَ اور تم میں نفرت ڈال دی ہے کفر کی اور گناہ کی اور نافرمانی کی اُلَائِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ یہی لوگ ہیں سیدھی راہ پر فضلاً مِن اللَّهِ وَنِّعْمَتًا اللہ کی طرف سے بطور فضل کے اور انعام کے اللہ کی طرف سے فضل اور انعام کے وجہ سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں وَإِن طَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُو فَأَفْلِحُ بَيْنَهُمْ اور اگر دو گروہ طائفتن بئی یاد رکھئے طائفہ کا اطلاق ایک سے لے کر ہزار تک پر ہوتا ہے طائفہ کا اطلاق ایک سے لے کر ہزار تک پر ہوتا ہے وَإِن طَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر طائفتان تصنیح آیا اور اگر دو جماعت مومنین میں سے اقتتلو وہ لڑ پڑیں فَأَفْلِحُ بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان اصلاح کروا دیا کرو یا یہ ترجمہ کر لیں تو ان کے درمیان صلاح کروا دیا کرو اگر دو مومنین کی دو جماعتیں لڑ پڑیں فَأَفْلِحُ بَيْنَهُمَا تو ان میں صلاح کروا دیا کرو فَأَفْلِحُ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر سرکشی کرے بغا یبغی سرکشی کرنا اسی سے ہے باغی اسی سے ہے باغاوت بھئی اسی سے باغی اور باغاوت بھئی فَأَفْلِحُ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا پس اگر باغاوت کرے یا یہ ترجمہ کر لیں فَأَفْلِحُ بَغَتْ اگر سرکشی کرے یا یہ ترجمہ کر لیں فَأَفْلِحُ بَغَتْ اگر زیادتی کرے اگر فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پس اگر ان دو طائفوں میں سے ایک طائفہ زیادتی کرے عَلَى الْأُخْرَى دوسرے طائفے پر فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي تو تم لڑو ان سے جو زیادتی کرتے ہیں حَتَّى تَفِعَى فَاعَى کے معنی لوٹنے کے فَاعَى یا فِعَى کے معنی لوٹنے رجوع کرنے کے حَتَّى تَفِعَى الَا عَمْرِ اللَّهِ رہا تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف وہ رجوع کر لے اللہ کے حکم کی طرف فَإِن فَاعَتْ پس اگر وہ رجوع کر لے فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْحَدْلِ تو صلح کروا دو ان کے درمیان حدل کے ساتھ اگر ایک زیادتی کر رہا ہے اگر دو مسلمانوں کے جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو اور اگر ایک زیادتی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں تو پھر تم بھی سب مل کر ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں بھئی اپنی زیادتی کو چھوڑ دیں پس جب وہ رجوع کر لیں تو پھر یہ نہیں کہ ان کے ساتھ پھر تم ظلم و زیادتی کرنے لگو بلکہ پھر کیا کرو ان دونوں میں عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروا دو وَأَقْسِ تُو اور انصاف کیا کرو یا وَأَقْسِ تُو انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو وَأِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اور اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو فَأَنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا پس اگر زیادتی کریں ان دو میں سے ایک جماعت دوسری پر فَأَقْتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْتَكُمْ لَڑُوا ان سے جت زیادتی کرتے ہیں حَتَّى تَفِیْءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ رجوع کر لیں اللہ کے حکم کی طرف فَأَنْ فَأَتْبَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَتْبَسْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ فَأَتْبَسْلِحُوا بَا دیا کرو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان وَتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے درو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لَا يَسْخَرْ مزاق نہ کرے قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ مرد مردوں سے مرد مردوں سے مرد مردوں کا مزاق نہ اڑائیں عَسَا أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں مرد مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں بھئی وَلَا نِسَاؤُمْ مِّنْ نِسَائِنْ اور نہ عورتیں عورتوں سے یعنی نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں عَسَا أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّا شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں یعنی جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے جن عورتوں کا شاید وہ ان مزاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور لمزا یلمیزو کے معنی ہوتے ہیں عیب لگانے کے تعنا دینے کے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ ایک معنی یہ تم اپنے نفسوں پر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ کیا معنی اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ یہ پہلا ترجمہ کر رہا ہوں بھئی دو ترجمہ ہوں گے تم اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ بھئی معنی یہ کہ جب انسان دوسرے پر عیب لگائے گا تو دوسرا اس پر عیب لگائے گا تو دیکھو اس کا عیب لگانا سبب بن گیا خود اس کی اپنی ذات پر عیب لگنے کا گویا اس نے خود ہی اپنے اوپر کیا کیا ہے عیب لگایا ہے بات سمجھ میں آئی کیونکہ سبب یہ بنا ہے عیب لگنے کا تو یہ معنی وَلَا تَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ تم اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر عیب نہ لگاؤ دوسرا معنی وَلَا تَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ یعنی دوسروں پر عیب نہ لگاؤ اور وہ دوسرے بھی تم ہی میں سے ہیں نا مومنین ہیں تو مراد کیا ہے اپنے نفس یعنی دوسرے مومنین مراد ہیں دوسرے مومنین پر عیب یعنی اپنوں میں سے دوسروں پر عیب نہ لگاؤ تانے نہ دو ان کو بھئی تانے نہ دو وَلَا تَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ اور تم تانے نہ دو دوسروں کو وَلَا تَلْمِزُ تو دوسرا معنی سمجھ میں آگیا بھئی دوسروں کو تانے نہ دو وَلَا تَنَابَزُ بِالْعَلْقَابِ تَنَابُز بِالْعَلْقَابِ کا معنی ہے بُرے لقب سے پکارنا بھئی دوسرے کو بُرے لقب دینا بھئی دوسرے کو بُرے لقب دینا وَلَا تَنَابَزُ بِالْعَلْقَابِ اور بُرے لقبوں سے نہ پکارو بھئی دوسروں کو بھئی دوسروں کو بُرے بُرے نام نہ دو مثلا کسی کو کہہ دیا اوہ احمق یا اوہ بے وقوف یا اس طرح کے سمجھ میں آیا یا کسی کو کیا کہا رنگ کال ہے اوہ کالے تو اس طرح کے بُرے بُرے لقب نہ دو جس کو دوسرے ناپسند کریں بھئی وَلَا تَنَابَزُ بِالْعَلْقَابِ اور بُرے لقب سے نہ پکارو بُرے لقب نہ دو بِعْسَلِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِعْسَلِ اسْمُ بڑا بُرا ہے کتنا بُرا ہے نام الفُسوقُ گناہگاری گناہگاری کتنا بُرا نام ہے بَعْدَ الْإِيمَانِ ایمان کے بعد ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی بِعْسَلِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ کتنا بُرا نام ہے گناہگاری ایمان کے بعد یہ یوں کھو کتنا بُرا نام ہے فاسق ہونا ایمان کے بعد کتنا بُرا نام ہے یعنی ایمان کے بعد فاسق ہونا یا فاسق کا نام لگنا بڑی بری چیز ہے مومن ہو اور اس پر فاسق کا نام لگایا جائے یہ کتنی بری بات ہے پہلے مومن تھا اب کیا نام پڑ گیا فاسق نام پڑ گیا بھئی کیا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسا شخص جو دوسرے کو بُرے ناموں سے پکارتا ہے کیا کرتا ہے اللہ فرما رہے ہیں بُرے ناموں سے نہ پکارو دوسروں کو جو شخص دوسروں کو بُرے ناموں سے پکارتا ہے تو باقیوں میں بھی وہ مشکور ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بُرا آدمی ہے کیا ہے بڑا بُرا آدمی ہے دوسروں کو بُرے بُرے نام دیتا ہے تو دیکھو دوسرے کے بُرے نام لیتا تھا دوسرے کا تو پڑے یا نہ پڑے اپنا نام بُرا پڑ گیا یعنی اس آدمی کا کہنے والے کا اپنا ہی نام بُرا پڑ گیا اس کا اپنا ہی نام فاسق پڑ گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہ بڑا ہی برا ہے فاسق کا نام لگنا ایمان کے بعد فاسق نام پڑ جانا ایمان کے بعد بڑا برا ہے پہلے تو مومن تھا اب اس کو لوگ کیا کہنے لگے فاسق کہنے لگے وَمَلْ لَمْ يَتُبْ اور جو توبہ توبہ نہیں کرتا فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْفَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مذاق اڑائیں مرد مردوں کا عَسَاءً يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُم شاید کہ یہ مذاق جن کا اڑایا گیا یہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ اور نہ مذاق اڑائیں عورتیں عورتوں کا عَسَاءً يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ شاید کہ یہ جن کا مذاق اڑایا گیا یہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور تم ایک دوسرے آپس میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور تم آپس میں تانے نہ دو تم آپس میں تانے نہ دو وَلَا تَنَا بَذُو بِالْعَلْقَابِ اور نہ بُرے لقبوں سے پکارو بِعْثَلِشْ مُلْفُسُوخُ بَادَ الْإِيمَانِ کتنا برا ہے فاسق کا نام لگنا ایمان لانے کے بعد فاسق نام پڑ جانا کتنا برا ہے ایمان کے بعد وَمَنْ لَمْ يَتُفْفَ اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا قَثِيرًا مِّنَوَن اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اجتنیبو تم اجتناب کرو تم بچو قَثِيرًا مِّنَوَنِّ بہت سے گمانوں سے اے لو اے مومنو تم زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو زیادہ گمان تم بچا کرو بہت سے گمانوں سے اِنَّ بَعْثَذَنِّ اسمُن بے شک بعض گمان جو ہوتے ہیں اسمُن گناہ ہوتے ہیں کسی کے بارے میں خود ہی برے برے گمان کرنا بھئی بات کی تحقیق ہے نہیں حقیقت کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ عموماً بدگمانی ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں بھئی تو میں نے بتلایا تھا اس صورت کے اندر مسلمانوں کے آپس میں اتفاق و اتحاد کے اصول بھی بیان ہوں گے جیسے کئی اصول بیان ہوئے بھئی اور کچھ بیان ہو رہے ہیں ایک اصول یہ بیان ہوا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو عیب نہ لگایا کرو یہ آپس میں نفرت کا سبب بنتا ہے ایک دوسرے کو برے نام نہ دیا کرو یہ بھی کس کا سبب بنتا ہے خرابی کا سبب بنتا ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں ترہ ترہ کی گمان نہ کیا کرو بہت سے گمان بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں وَلَا تَجَسْتَسُ اور جَاسُوسِ نہ کیا کرو کہ دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑھنا اس کی ٹوہ میں لگے رہنا کہ کسی طرح مجھے اس کا کوئی عیب ملے تو صحیح تو پھر میں اس کو سب کے سامنے کیا کروں شرمندہ کروں تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسْتَسُ اور جَاسُوسِ نہ کیا کرو یعنی بھیدوں کے پیچھے نہ پڑھا کرو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہے تو آپ فرمانے لگے کہ کسی شخص کی ایسی بات غیر موجودگی میں ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو ایسی بات ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو اس کی غیر موجودگی میں ایسی کوئی بات کی جائے یہ غیبت ہے تو بعض نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ عیب واقعی موجود ہو پھر پھر تو ذکر کھو سکتا ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے اگر واقعی موجود ہو تو پھر تو یہ غیبت ہے اگر عیب ہی موجود نہیں ہے اس کے اندر پھر تو یہ تو بہتان ہوا بھئی یہ تو دہرہ گناہ ہو گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تو پھر بہتان ہو گیا حدیث میں آیا کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے لحمہ آخی ہی اپنے بھائی کے گوشت کو میتن اس حال میں کہ وہ بھائی کیا ہو مردہ ہو فکرحتموہ تو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو بھائی غیبت اسی طرح ہے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بھائی کتنی کریخ چیز ہے یہ بھائی کتنی کریخ بات ہے غیبت بھائی کیسے اللہ بیان فرماتے ہیں اس کو کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو پس اس کو تم ناپسند کرتے ہو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچا کرو بہت سے گمانوں سے اِنَّ بَعْزَزَنِّ حِسْمُن بے شک باز گمان گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسْتَسُ اور بھیدوں کے پیچھے نہ پڑو وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا اور غیبت نہ کرے اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی اَيُحِبْ بُعْحَدُكُمْ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کے کوشت کو فَقَرِحْتُمُو تو اس کو تم نہ پسند کرتے ہو وَتَّقُ اللَّهَ رَلَّهَ سِي دَرُو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور بنا دیا ہم نے تمہیں ذاتیں اور قبیلیں ہم نے تمہیں شعوبوں وقبائلہ اور ہم نے تمہیں ذاتیں اور قبیلیں بنا دیا شعوب جمع ہے شعب ان کی بھئی اور قبائل جمع ہے قبیلت ان کی قبیلیں یہ جو شعب ہے شعب یہ قبیلے سے بھی اوپر ہوئے بھئی کئی قبیلے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کئی قبیلے تو شعب یہ قبیلے سے بھی وسیع ہے بھئی وسیع ہے تو ایک ہی شعب میں کئی قبیلے ہوتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور بنایا ہم نے تم کو ذاتیں اور قبیلے لتعارفو تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو پہچانو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو قبیلے اور ذاتیں ہم نے بنائی ہیں یہ صرف پہچان کے لئے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بھئی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک اَتْقَاكُمْ جو تم میں سے زیادہ تقوے والا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ سب کو جاننے والے ہر چیز سے باقبر ہیں یَا يُحَنَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ دَقَرِنُ وَأُنسَا اے لوگو ہم نے بے شک بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنائی تمہاری ذاتیں اور قبیلے لتعا رکو تاکہ پہچان سکو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک جو تم میں زیادہ تقوے والا ہے یعنی اللہ کے ہاں میعیار جو ہے شریعت کے اندر جو میعیار ہے وہ قوم یا ذات کی بنا پر نہیں کہ کوئی بڑی ذات والا ہے تو وہ اعلی ہے اور جو کم ذات والا ہے وہ ادنہ ہے بلکہ شریعت کے اندر میعیار کیا ہے تقوی ہے چاہے کوئی ادنہ خاندان سے تعلق رکھتا ہو دنیاوی اعتبار سے جس کو ادنہ سمجھا جاتا ہو لیکن اگر وہ تقوی میں بڑا ہوا ہے تو اس کا مقام سب سے زیادہ ہے بھئی قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّا کہا دیہاتیوں نے عَامَنَّا ہم ایمان لے آئے یہ دیہاتی باز آئے تھے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کہنے لگے عَامَنَّا ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُونَ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ولیکن قُولُ اَسْلَمْنَا لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم اسلام لے آئے انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیا کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اللہ فرما رہے ہیں یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں جاگوزی ہی نہیں ہوا ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو ولیکن قُولُ اَسْلَمْنَا لیکن کہو کہ ہم مسلمان ہم اسلام لے آئے وَلَمْ مَا يَدْخُلِ الْایمَانُكِ قُلُوبِكُمْ اور ابھی تو داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں وَإِنْ تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئَا اور اگر تم اطعاد کروگے اللہ کی اور اس کے رسول کی لَا يَلِتْكُمْ وَلَتَا يَلِتُو کے معنی کمی کرنے کے ہیں کیا معنی کمی کرنا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطعاد کروگے لَا يَلِتْكُمْ تو اللہ کمی نہیں کریں گے مِنْ اَعْمَالِكُمْ تمہارے عمال میں شیئًا کچھ بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطعاد کروگے تو اللہ تمہارے عمال میں کسی قسم کی کمی نہیں فرمائیں گے پورا پورا عجر دیں گے ان اللہ غفور و رحیم بشک اللہ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں مانا سمجھ میں آگیا آیت کا بھئی قالت الاراب آمننا کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے ولیکن قولوا اسلمنا لیکن کہو کہ ہم اسلام لے آئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لَا يَلِدْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئَا تو اللہ کمی نہیں کریں گے تمہارے عمال میں کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مومنین تو وہی ہیں اِنَّمَا حَسَر کا فائدہ دے رہا ہے یعنی کامل مومنین کیا مراد ہے؟ کامل اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ کامل مومن تو وہی ہیں اَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر سُمَّ لَمْ يَرْتَابُو پھر انہوں نے شک نہیں کیا پھر انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی قسم کا اس عقیدے کے اندر شک نہیں کیا وَجَاهَدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ فِی سبیلِ اللہِ اللہ کے راستے میں یہی لوگ سچے ہیں یہی لوگ سچے ہیں مومنین تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہی لوگ سچے ہیں قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا تم خبر کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں کیا تم اللہ کو علم دیتے ہو اپنے دین کے کیا اللہ کو خبر دیتے ہو اپنے دین کی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تو جانتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وَاللَّهُ بِكُلِّ شئِئِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو بِدینِكُمْ اپنے دین کے بارے میں کہ ہم ایمان لے آئے کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ مَنَّا يَمُنُّونَ کے معنی احسان کرنا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ وہ آپ پر احسان کرتے ہیں اَنْ أَسْلَمُوا کہ وہ مسلمان ہو گئے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ پر احسان رکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہوئے مسلمان ہو گئے قُلْ لَا تَمُنُّو عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم مجھ پر احسان نَجَتَ لَاؤُ اسْلَامَكُمْ اپنے اسلام کا بَلِلَّهُ يَمُنُّو عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتے ہیں اَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِمَان کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی اِنْكُنْ تُمْ صادقین اگر تم سچے ہو يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا وہ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ مسلمان ہو گئے قُلْ لَا تَمُنُّو عَلَيْيَ اسْلَامَكُمْ اے پیغمبرہ فرما دیجئے کہ تم احسان نہ جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا بَلِلَّهُ يَمُنُّو عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ احسان رکھتے ہیں تم پر اَنْحَدَاكُمْ لِلْإِمَان کہ تمہیں ہدایت دے دی ایمان کی اِنْكُنْ تُمْ صادقین اگر تم سچے ہو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دے دی اور آگے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہیں اس کے نتیجے میں ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اور راحتیں تمہیں دے دی یہ تو اللہ کا عظیم احسان ہوا تم پر اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَتْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ بے شک اللہ جانتا ہے زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی باتیں چھپی ہوئی چیزیں وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم عامل کرتے ہو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَتْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ غیب پوشیدہ چھپی ہوئی چیزیں بے شک اللہ جانتے ہیں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم عامل کرتے ہو چلی بصوی هذا هو المران اللہ علم بحقیقہ الکلام